آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب اس کو پتا چلا نا میری بیگم قتل ہو گئی ہے وہ اس نالے کے پاس خود جا کے وہ جو اس کی گوشت کے پیس سے جو جسم کے ٹکڑے کیے جئے تھے ان کو پکڑ رہا تھا اور کسی کو مارک ہی رکھانے دیتا تھا ایک پکی جادو گنی تھی کہ اینڈ پر لکھ کے کسی کا نام لابتی بار میں اینڈ توڑی سے بندہ وہاں مار جاتا تھا لوگ اس پر یہ ازام لگا رہا ہے کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کو پہلے سے قتل کیا تھا جس نے باپ کر چادی کی تھی اور اس کے بعد اس نے اپنی بہو کو مارنے سے پہلے قبرستان برخنا حالت میں چلا بھی کھاڑا تاکہ اس نے خسر بھی خود دیا انتا رہا اور اس کو جو تبوتھا نا جس نے اس کو بند کیا گیا تھا یقیناً بار سے وہ مکمل تو آیا نہیں تھے اور ان کو چون کی کہتا رہا کہ یار میری بینا مجھے معاف کر دینا اس سے غلطی کیا ہوگی وہ کہتی تھی میں تو اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ جس طرح اس نے میری بانجی کو مارا ہے اس کو اسی طرح اس نے بھی ٹھوڑے کیے جائے میرا اس کے ساتھ لاکھ ترکی کا رہا ہے اس نے وہ بینا مالا جو اتبار تھا وہ ختم کر دی ہے وہ صغرہ کا خوف اتنا تھا کہ لوگ علاقہ مقیم جائے تھے کہ اس جیسا جادو بھی کر نہیں سکتا کتنی وہ کم زڑپ فضل ہوگی کہ اس نے اپنی سرگی داؤ پر لگائی اپنی بیٹی کی لگائی اپنی بیٹی کے بیٹے کی لیا بھی داؤ پر لگا دی یعنی کہ یاسمین کی ساتھ اس نے بتایا اس نے بتایا کہ یہ لوگوں کو کہتی تھی کہ میں نے کہا پانچ مدر کر لیا ہے میں دو اور کرنے میں پھر میں اچھلا مکمل ہوئے گا میں بڑی ڈائن مان جائے گی اسلام علیکم جی مجھے اڈی رش راجی کہتے ہیں اور آپ کو اپنا چینل ایر ایس پاکستان دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بچھلے دنوں دسکا میں ایک مقتول زارہ نامی لڑکی کے ٹکڑے کر دیئے گئے اس کی ساس اور اس کی نند کی جانب سے ہم نے یہ واقعہ کو کافی حد تک رپورٹ کرنے کی کوشش کی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے منو این یہ واقعہ جو ہے رپورٹ کیا اس میں کافی زیادہ اتزاز تھے کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بہو جادو کرنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساس جادو کرنی ہے کبھی اس کی ساس کی جانب سے یہ بیانات آئے کہ یہ کسی آرشی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور کبھی یہ بھی کہا گیا کہ اس کے شوہر قدیل کے اوپر اضامہ لگائے گئے کہ اس نے ویڈیو کار پر اپنی بیوی کو قتل ہوتے وہ خود دیکھا اس وقت یہ کو جن رپورٹرز نے منو این رپورٹ کیا وہ میرے ساتھ دونوں طرف بھی جانب آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک طرف میاں عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف جو ہیں ارتضا پٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہی سے بات کریں گے جو انہوں نے حقائق دیکھے اور اس کے بچی زارہ کے والد سے بات کی اور اس کی خالہ کے ساتھ اور اس کی دادی کے ساتھ اور محلو دادا کے ساتھ انہوں نے جو جب آدے گی آپ کو بلکل پراپر سمائیں گے سباہ ملے گو میرے عبداللہ صاحب کیسے ہیں آپ چھیک ہیں آپ چھیک ہیں الحمدلہ صاحب آپ جب گئے ہیں وہاں پر تو سب سے پہلے آپ نے اس کے والد کے انٹھے ہوئے ہیں ملافات ہوئے ہیں اور وہاں جو ہے زارہ کا جو شہر دا قدی وہ بھی موجود تھا جو تقریباً اس کی منر کی ایک روز بات جو ہے وہاں موکے پہ آگیا تھا اور اپنے ماموں کو یا حیرت کی بات جو سب سے پہلے نظر رہی کیونکہ تمام لوگوں اس کی اس کے متعلق تو پتہ ہے کہ زارہ کا مدرد کرنے والی اس کی ساس اور اس کی ننندے تھی جو اس کی خالہ تھی اور قزنے تھی جب تمام واقعی کا پتہ قدیر کو لگا باہر بیٹھے ہوئے تو اس نے اپنے ماموں کو انفروم کیا کہ ماموں چاہ کے پتہ کریں میری بیگم کہاں ہے کیونکہ قدیر کو اس کی ماں نے بتایا زارہ کی ساس نے کہ تمامی جو بیگم تھی وہ گھر سے تمام سمال لے کر بھاگ گئی ہے اس نے بولا کہ میری بیگم اس طرح نہیں کر سکتی یہ جو قدیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا بارے کہ یہ قدیر نے ویڈیو کال پر تھا جب اس کی والدہ نے گوھدے کے ساتھ مکتول زارہ کو کاٹا اور اس کا کوکڑے گئے اس میں کتنی صدا کرتا ہے یہ بلکل فیک ہے یہ کیا سائن ہے بیسیکلی وہ ویڈیو کال پر تب تھا جب اس نے ماموں کو کال کی ماموزا سوشل کو کہ گھر جا کے پتہ کریں میری بیگم کہاں ہے مل نہیں رہی اور اس کے جو سوشل ہیں وہ گھر کے اور وہ جو لڑکیاں تھی اس کی مراندیں انہوں نے کال کرتے قدیر کو بتایا کہ یہ دیکھو تمہارا سوشل جو آگے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ہمیں مار رہا ہے ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بیگم کہاں ہمیں پتہ نہیں ہے قدیر نے اپنے سوشل کو کہا کہ مامو جی آپ مجھے ایک دن دے دیں میرے آنے کا انتظار کر لیں یقیناً اس کی بیٹی تھی اور وہ بھی پولیس والا تھا اس کو پتہ جال گیا تھا کہ میری بیٹی کو انہوں نے مار دی ہے اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے اور وہ تمام گھر کی جو چیزیں دی نا جانے کے پیٹی ہی ہوگی اس طرح کی تمام چیزیں وہ چیک کر رہا تھا کہ انہوں نے کہاں چکھا ہے اور یہ بلکل حضرت ہے کہ اس نے ان کو کہا کہ ایسے ماریں ایسے ماریں ایسا بلکل نہیں ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب اس کو پتہ جالا نا میری بیگم قتل ہو گئی ہے وہ اس نالے کے پاس خود جا کے وہ جو اس کے گوشت کے پیس سے جو جسم کے ٹکڑے کے لیے جئے تھے ان کو پکڑنا آتا اور کسی کو ہاتھ نہیں کھانے دیتا تھا کہ یہ میں نے کٹھے کرنے ہی اس کو ہاتھ کو انہا لگایا تھا تاکہ اس نے حسن بھی خود دیا انتا رہا اور اس کو جو تبوت تھا جس میں اس کو بند کیا گیا تھا یقیناً پارٹ سے وہ مکمل تو آیا نہیں گئے اور ان کو چون کے کہتا تھا کہ یار میری بینا مجھے معاف کر دینا مجھ سے غلطی کیا ہوگی وہ بڑا تیار کرتا تھا کہ ڈیرم کے ساتھ اور لاسٹ میں اس نے جب غسل دیا غسل دینے کے بعد وہ اتنا ڈپریشن میں اور اتنا پریشانی کی حالت میں تھا کہ وہ اس تبوت کے پاس کسی کو آنے نہیں دے رہا جیسا کہ آپ نے سنا عبداللہ بھائی کی بات کہ تبوت کے پاس کسی غیر مہرم کو آنے نہیں دے تھا اب چلتے ہیں ارسادہ بڑڑ کی طرح سے اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کے نیبرز کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کیا کہا سلام علیکم الیکم ارسادی صاحب جب ہم یہاں میں گریشن کو لیے گئے ڈسکا شہر میں تو یہ صلاح ضرور تھا کہ اس کی اس جو ساس تھی وہ جادو کر لیتی تکیمو تغیر دارہ باتی تھی لیکن اس نے موقع فی لیا تھانے کے اندر کے میری بغو جو ہے وہ طویز داگے پر بادی تھی اور میں نے اس وجہ سے ہی تھاڑا کام کیا لیکن اس کے بڑنس جو اس کی ساتھ سے صغرہ تھی وہ طویز داگے بڑے شاندار اسے پر بادی تھی جو مجھے کے نیبر سم نے پوچھا کہ کتنا اس کا سٹرونگ تھا طویز داگے کا کام وہ کہتے ہیں ناب اتنی پکی جادو گنی تھی کہ اینڈ پر لکھ کے کسی کا نام جابتی بار میں اینڈ توڑی سے بندہ وہاں مر جاتا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی بہن کو مارنے سے پہرے قبرستان برخنا حالت میں چلا بھی کھاڑا جو وہاں میں ایک اینڈ شاہد ربے بات آیا پھر یہ سانا معاملہ وہاں پہ ہوا اور یہ جو ان کی لڑائی تھی کافی دلوں سے چلے ہی تھی کیونکہ آپ تمام لوگ پیپرز یہ اس کیس کو دیکھنے کے لائٹ فارم پر صرف جو بغستانہ وہ صرف خسد تھا اچھا ارزادہ بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو صغرہ کی دوسری ایک بہن دلتا ہے جو کہ مکتول زارہ کی خالہ ہے اس کا بھی آپ نے انٹرویو کیا اس نے کیا کہا یقین مانے اپنا شاہدی صاحب ان سے جب میں نے پوچھا تو وہ دارے مار مار کے روتی رہی کہتی نہیں اس نے یہ کام کر دیا کہ ہم روزے کیامت بھی تین بہلے جو سے کہ مو دخان کے قابل نہیں اب رہی دنیا میں تو اس نے ہم سے ناتا توڑ ہی دیا حرکت کر کے میں روزے کیامت اپنی اس مرزوم بہن کو کیا وہ دکھاؤں گی کہ ہماری بہن ہے میرے ساتھ کیا کیا ہے میں نے اسے سوال پوچھا کہ آپ کی بہن جو ہے نفسیاتی مریضہ تھی کہتی نہیں اس نے تو کبھی زندگی میں چھوٹی تک نہیں ماری تھی میں نے کہا چھوٹی نہ مارنے والی نے کس طرح آپ نے سکھی بانجی کو مار دیا اس نے کہا وہ خسد کر دی تھی اسے اس کے خسن کے اوپر کہ یہ خسن ہے جس نے میرے بیٹے کو باغل کیا ہوا ہے تب ہی اس نے اس کا چہرہ جلایا حالانکہ جب آپ کسی کو مار دیتے ہیں تو اس کی ویسے ہی وہ ختم ہوئی تک ہی میں نے کہا چہرہ کیوں جلایا اس نے اس لی جلایا چولے پر رکھ کے کہ یہ وہ چہرہ تھا جس نے میرے بیٹے کو باغل کیا ہوا تھا اور بعد میں تشدود کیا جس میں جو آرہ کٹا مڈی پر رکھ کے وہ لیتا تھا اس کی بہنٹ جو تھی وہ کہتی تھی میں تو اپنی بہنٹ کو کہتی ہوں کہ جس طرح اس نے میری بانجی کو مارا ہے اس کو اسی طرح اس کے بھی ٹوپڑے کیے جائے میرا اس کے ساتھ لاکھ تلقی کا اکھارا اس نے وہ بہنٹ جو اعتبار تھا وہ ختم کر دیا اچھا عیسائی صاحب میں آپ کوئی چیز بتاؤں کہ جب ہم اس کے علاقے میں گئے نا ڈسکا میں آپ یقین کریں گے کہ اس عورت کا خوف میں نے لوگوں کے چہرے میں دیکھا ہے اچھا عورت کا خوف عورت کا خوف اتنا تھا کہ وہ لوگوں لوگ علاقہ مقیم کہتے تھے کہ اس جیسا جادو کوئی کر نہیں سکتا وہ کہتے تھے کہ خدا نا خاصا اب وہ اتنے سادہ لوگ ہیں کہ اسے بات کر رہے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں جا کے دھانا دینا اچھا وہ سڑھی پرچی کر دے گی عبداللہ بھائی میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ اس سے پہلے یہ سورہ پر لوگ اس پر یہ عزام نگا رہا ہے کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کو پہلے سے قتل کیا تھا جس نے باگ کر شادی کی تھی بھی خود میں کتنی سوال کرتے ہیں بھاگ کر شادی نہیں کی تھی وہ love marriage تھی کوئی ساتھ آلے لیور تھے ان کے ساتھ ہی کی زبرزاسی آپ کو پتہ نا پریچر ڈز گیتا ہے انہوں نے اس کا شادی کردی نکاح کر دی اب اس کے بعد اس خاتوم نے اس کے اندر بیسیکلی چودرہٹ کا مسئلہ تھا یہ کہہ دی تھی کہ میں گھر کی چودرہنی ہوں چھے میری بیٹی ہیں اور ایک میرا بیٹا ہے اور یہ چودرہٹ جائے ہی نا جس نے اپنی سگی بیٹی کو زہر بے کر مدر کیا اور لوگوں کو کہا کہ اس کو heart attack ہوا ہے ایسا بھی معاملہ نہیں تھا وہ کیسے کہتے کہ سیپ میں انجیکشن لگا کے دیا ہے وہ جس طرح بھی دیا ہے یہ تو یہ خواہلے جاتی ہے شاہدی صاحب یہ عورت جو ہے یہ دھائی پرپٹ گیسن کی عورت ہے اس نے یہ شاہدے کام کیا اور یہ سب سے اہل کی چیف جب بھنرز کی دھاڑے کا انٹیو کیا اس نے کہا کہ اس نے پوتے کو جس کا نام عبداللہ ہے جیسے پہلے کشاف کے وہ ہافتے قرآن ہے اس نے خواہلے گفت کیوں میں میں نے دھائی سے یہ کہا کہ کیا آپ کا پوتا اس پڑے کام میں ملبس تھا اس نے کہا اس کو بالکل نہیں بتا تھا یہ اس کی نانی اور اس کی سکیر مار ایک بڑا کھیل رچا اپنے بیٹے کو کہا کہ اس ٹوڑے کے در ایندے پڑی ہوئی ہے یہ پھینک کیا ہو وہ جب دے گیا تو خون گر رہا تھا بیچ میں سے تو وہ ڈڑ گیا اس نے اپنی ماں کو کہا ماں اس میں کیا تھا جو تمہیں پھینکے چلی دے جائے اس کی ماں نے ٹال پٹول کیا پیٹ اپنی اس نے انٹیروفیٹ کیا اس بچے کو اس نے پھینک کہ ایک چیز آیا تھا مجھے نہیں بتا اس میں کیا تھا وہ بیٹی ماں نے میرے حوادے کیا تھا اپنی بیٹی کے بیٹے کی بھی آتی تو مجھے دان یاد شخص جو ہے لہور سے ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یاسمین ڈی بی کا اس کا نجائز تعلق کا آتے وہ اس سے پہلے بھی لہور سے آتا تھا اور یاسمین کے گھر میں اکیلا رہتے بھی گزارتا تھا یاسمین کا اپنا جو حامد ہے وہ سعودی ریو میں مقین ہے اور یاسمین کی طویز داکے بھی اتنے مشہور ہے کہ اس خامد اس کا باہر ہے اس سے پہلتا اپنی ماں کو گھر یا نکالی تو یاسمین کی ساتھ تھی کہ تم میری بیوی کو ہوتی ہی اور باتیں کہنے پڑی تو یاسمین اپنے چار جو اپنا گھر کو ہے بلکل الائدہ بنا لی ہے یہ پوڑا خاندار جو ہے طویز داکے پر جو ہے چلتا تھا پولیس جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کو اب کم دیکھتے ہیں یہ جو قدیر ہے اپنی ماں کی طرف مائل ہوئی دیکھیں ابھی جو موجودہ آلات ہیں قدیر زول ہے وہ ابھی تو اپنے سرسلال کی طرف سپینڈ کیران کے ساتھ کھڑا ہوئے اور اس نے کہا ہے کہ جو سزایات کی بنتی ان کو دے لیکن کہیں نہ کہیں جو ماں ہے ماں کا رشتہ وہ دل کو پڑھلا دیتا ہے لیکن میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گی اس کے حسوسر اتنے شریف لفظ ہیں اس کے جو اللہ کو ہے اس بات کا اندار تو اسی جگہ سے ہی ہو رہا ہے کہ وہ پولیس میں مولنے کے باپ جب اس نے اس پر اٹھائے گی نہیں کیا جب میں نے کہا کہ انٹویو کرنا ہے قدیر صاحب کا دماغ کا تو یقین کریں کہ انہوں نے پتا جائے گا میں کہتا ہے یار میرا یہ عدد کا رشتہ ہے میں نے بھی کہہنا آپ خود ان سے پوچھنا اور وہ دینا چاہیں ٹھیک ہے وہ نہ دینا چاہیں ان کی مرضی ہے وہ میرا دماغ ہے اس کے دو بیٹے اٹلی میں ہیں اور جگیر دار رہے ہیں اور جنرل گھر میں گھڑی ہوئی ہے لیکن اس کو جو ظلم اس کے ساتھ کیا گیا اس کی کلوتی بیٹتی ہے اور نہاید ہی خوبصورت اور جس طرح اس کے ساتھ ظلم اور بلوریت کی گئی اس خاتون نے وہاں سے اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ ڈین ہے آپ کو میں بتاؤں گی اس کے باپ نے بتایا کہ جب وہاں موجود تھے کمرے تختیش کے ہو رہی تھی اور وہاں سے جب وہ گزری ہے تو اس نے کہا کہ جیر بندیاست نہیں ہوتی ہے اور وہاں سے کہتی بھی وہاں پہ جب پولیس والے نے پوشا تم نے کیوں مڑڑ کیا اس نے کہا میں ڈین ہوں اور وہاں پہ جب اس کا بشیر کا جو بڑھ جائے سکاب دی جا وہ وہاں پہ گزرا تو اس نے تب اس تدار راپس بند نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے وہ نے کہا جین میں تم جاتے تو میں شرم کیا جینہ ہوتی ہے جینہ گزارنا کہ میں نے کوئی پڑھوا نہیں میں نے کوئی پواہ نہیں ہیا ساتھی مجرم ہے بتا کہ وہ آتھی مجرم ہے کیا ساتھ علاقہ مکیم میں ایک جو شخص ہاں جس نے مہر صاحب نے اطراف کیا اس کا ایٹرلیم کیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے اس کی ریلیٹیو ہے یعنی کہ یاسویم کی ساتھ اس نے بتایا اس نے بتایا کہ یہ لوگوں کو کہتی تھی کہ میں نے کہا پانچ مجرم کر لیا ہے میں دو اور کرنے نے پھر میں چلہ مکمل ہوئے گا میں بڑی ڈین مانگ جائیں گی بڑی شیطان مانگ جائیں گی یعنی کہ سات مرڈر تھا اس کا ٹوٹل چلہ تھا جس کے بعد تمام یہ اس کا پروسیڈر جو بھی تھا پہ 30 قسم کا وہ مکمل ہو رہا تھا اور یہ چھوہ اس کو بتا رہی اپنے مطابق یہ علاقہ مکین لوگ بتا رہے ہیں اتنا خوف تھا کہ کوئی شخص بات نہیں کرتا تھا بڑی مشکل سے قائل وہ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نشت آتی تھی کہتے ہیں وہ مردے کے بچے ہوتے ہیں افسر تم مائند آتی تکلے تم پیار رہے ہیں کیسے بچے اس کو دے کے ڈیڑ کے گھروں میں چھو جاتے تھے کہ وہ آنڈی آ لیا باہر آنڈی سے کچھ آئی یہاں سے شرح سے آپ دیکھیں کہ جو عورت پرسنا ہوا سکتی ہے جو عورت اپنی بیٹی کا فیوچر دعوت میں لگا سکتی ہے جو اپنی نوازیں کی نہیں بنی تو جو اپنے پوسرے کی نہیں بنی جہاں پہ ماں کو کاٹ رہے کرتے ہیں اس کی باہر پوسرہ گھوم رہا تھا اس کو کوئی اہل نہیں آیا تو کتنی سنگ دل عورت ہوگی کہ جناب اس کو کوئی میرا نہیں ہے کہ قدیر جو ہے وہ مائل ہوگا اپنی ماں کی طرف اس چین فرنہ اس نے لیا ہوا ہے اور اس کے والد نے بھی یہی بات گئی ہونے میں نے پوچھا کہ قدیر کا کیا رویہ ہے اسے کا فیلحال تو وہ ہمارے ساکھ ہے آئندہ نے ملے وقت کا نہیں بتا وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کی زندگی ہے اس نے جو کرنا وہ کھڑے اب تو بھڑتی بیٹی کے انساف کے ہے اور اس کو انساف لے گئے ملتا صاحب آئی کچھ ہی یہاں پر ایک اعتزاد ہے کچھ چیزوں میں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچی جو تھی زارہ مکنون وہ پرگرنٹ تھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پرگرنٹ نہیں تھی حقائق ہیں اچھا اب ہم نے یہ سوال ہی دو جگہ سے پوچھا اب پہلی بات ہم نے والا صاحب سے پوچھا جو پوچھنا نہیں بہتا تھا شریف سوال ہے اب آپ کی بیٹی پرگرنٹ تھی کونہ نے کہا ہمیں نہیں پتا اس چیز کے بار اچھا مطلب کہ پھر انگر وہ پرگرنٹ بھی تھی تو کئی ایک دو ماں بھی تھی نہیں پھر تب ہم نے اس کی خالہ سے پوچھا ہوگی اس نے کہا وہ چار ماہ کی ہاملہ تھی دو چار ماہ کی ہاملہ وہ عالی کو بھی بتایا ہوں اس نے کہا کہ ہم نے جو رپورٹس دیکھی ہیں اس کی حالہ اس نے کہا اس کا چار چور مانت کا اس کا بے بی بی آیا اور یہ ریپورٹس اس کے گھر سے ملی ہے یہ ریپورٹس اس کی خالہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر سے ملی ہے اور ان کے ساتھ اس کی کنورسیشن گھوٹا ان کو بتایا اس نے اور میں نے اپنے پوچھا کہ خالہ اس کی خالہ دیا اس کی گھر کیوں نہیں جا دیا وہ کہتی کہ مجھے سغرہ نے صاحب منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ مرے گھر آتے ہیں ہمارے گھر لڑا ہی چکلے ہو گئے ہیں تو کہتی کہ میں نے کہا ٹھیک اگر میری مہنے سے آپ دھر میں سکون ہوتا ہے تو میں نہیں چاہتی تو یہ جو بچے کو چھوٹے چار ماہ کے بچے کا مدر کیا یہ ابھی جادو کے پرمز کے لیے کیا یہ ابھی کہنا قبلز وقت ہے جادو اور اکثر جو بچوں کو مدر کرتے ہیں جادو کرنے بارے میں اکثر موویز میں جو نو اور جو پوریز پڑھتے ہیں اس میں دیکھیں مارنا تو سیپل ہے سیپل کو مارنا دیا دیکھیں مار دیں اس کے بعد آپ خود اپنا آلیں جادو اس نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جے سب کو ڈاکے علیدہ ڈاڑ علیدہ ڈاڑ علیدہ ڈاڑ بازو اور چہرہ علیدہ اب چہرہ جلایا اس مقصد کیا لیے دو مقصد ہیں ایک یادو جادو یا وہ خسد اور بوغس کرتی جو اس کی حالہ نہیں کہا اس قدر بوغس کرتی ہے اب یہاں تو اس کو کسی نے کہاو باگر تو اپنے بھوک کوئی اس طریقے سے جلاو تین حصوں میں پارٹ میں کٹو پیٹو اس کے بعد چہرہ جلاو تم کامیاب ہو جائے گی اس نے میرا یاد یہ جادو کرتی ہے اس نے اسی بھوغس کی بھوڈی کو جو ہم مطلی بھوک کے بات سکتی ہے بھوڑ صاحب آپ کی کسی پولیس آپس کے ساتھ بھی بات ہوئی جی ہماری فون میں بات ہوئی ہے ایسے تو آپ کو جاتا ہے کہ انویسیگیشن اولیسوں کو اپنے ڈی پیو کی جاتے ہوئے ایک اوٹ کے آٹر نہیں ہے اس کا جناب وہ عورت بہت کانفیٹنسی مطلب اس سے زڑا بھی بلان نہیں تھا کہ میں نے اتنا بڑا قرائم کر دی ہے اسے کوتا ہے کہ بندے کو روتا ہے آواز میں پیرتا ہے آواز میں ہاں کہتا ہے اس نے بات نہیں کہا مجھ سے گلتی ہو گئی اس کے بات نے بھی کہا کہ مجھے پتا نہیں چلا مجھ سے گلتی ہو گئی ہے لیکن اب وہ فائدہ دیتا جو اس کی باڈی لیکن چیزیں تھی اس میں سٹینڈ ابھی بھی نہیں آسا جی عبداللہ بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر ظلم و بربریت ہے آپ لازم میں یہ ہی کہوں گا کہ پہلے تو لوگ کہتے دینا کہ اپنوں کے اندر شروع کرو ابھی تھی روایتیں کہ اپنا مارے گا چھامے مارے گا توپے نہیں مارے گا لیکن مون جڑی اوہ رمائے پودھ بھی نظر نہیں آرہی کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی جانور کیوں جب تقبیر مہرتے ہیں نا تو آپ کا دل اندبہ کاؤں جائے اس عورت نے پری پلان جو ہے مڈی چاپور بغدے دو دن پہلے رینج کی ہے اور پری پلان اس کو مار دیا فائر مار گیا مار گیا چھوٹی ماری مار گیا اس کو مارنے کے بعد اس کے جیسم کے پیس کیے آپ اس کی صفاقیت اس کی درندگی کا اندازہ صرف اس بار سے لگا سکتے ہیں اللہ بھائی ہمارے گھروں میں جب قربانی ہوتی ہے تو موسٹلی نہ بچے قریب آتے ہیں اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے 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 ہاتھ رکھ رہتی ہیں تو یہ کتنی ظالم صفحار بورت ہے کہ اس میں خود جو اللہ بھائی ہماری مار گیا لے بالکل محمد شک Ji کے لیے صرف موت قبول کر لی اس میں بھائی نہیں آئی آپ یقین کریں کہ علاقہ مقین کرتے ہیں ہم نے زہرہ کو دیکھ ہی نہیں آئی ہم نے زہرہ کو نہیں دیکھا اور جن خواتین نے دیکھا وہ کہتے ہیں اتنے ہی تو خوبصورت کہ اس کے باہر اس کا حسن بہت خوبصورت تھا یہاں صرف جب فیملی میں کوئی بھی خواتین جب آئی ایمولو ہوتی ہیں نا اس میں ایمولوٹی اس کی ننندے جو بلکل سلانڈری میں ساتھ ساتھ رہتی تھی شادی شدہ دی اسی گھر میں آنا جانا ماں یہ ہو گیا ماں وہ ہو گیا زہرہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو اس پر میں مسئلے ہو گئے صحیح آپ کسی کو اپنے گھر میں ایمولوٹ نہ ہو نہیں آپ کی ذریعہ اس کو نہیں آپ کا بہت شکریہ دونوں کا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں صحافی ایک نیا عبداللہ اور انتظا بٹ انہوں نے منوائن جو بھی معاملہ دیکھے اور آپ کی خدمت میں انہیں پیش کیا آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ سوکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے جیدہ تو دیکھتے رہیے اے ایر ایس پاکستان پاکستان زندہ بات